تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے نحمده و نسلی و نسلیم علی سیدنا و مولانا محمد رسوله النبی الامین المکین الحنین الكریم الرعوف الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذی حجر صدق اللہ مولانا العظیم حضرت صحفزادہ والاشان لخت جگر قدوت العولیاء حضرت سید محمود محید دین الگیلانی دامت برکاتو کم موزز محترم مشایخ ازام علماء کرام موزز خواتین و حضرات مہمانانِ گرامی اور عزیزانِ محترم اللہ حرب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم ماہِ رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے اپنا اپنا نصیب لینے کے بعد آج ستائیسویں شبِ رمضان کہ سالانہ لیلت القدر کے اس عظیم بابرکت اور تاریخی اجتماع میں حاضر ہیں جہاں اس مجلس میں آپ ہزاروں لاکھوں افراد پاکستان کے کونے کونے سے چل کر آج کی بابرکت رات اور باسعادت اجتماع کی نعمتیں سعادتیں اور برکتیں حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے حضور توبہ کرنے اور سربسجود ہونے اور آئندہ کی زندگی کے لیے عظمِ اصلاح کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں وہاں بالواستہ آپ کے اجتماع کے ساتھ نورتھ امریکہ اور کینیڈا سے لے کر یورپ عرب اور جاپان تک کی سرزمین پر ہزاروں لاکھوں مسلمان ٹیلی فون کے ذریعے اس خطاب اور اجتماع میں اس وقت شریک ہیں گویا یہ اجتماع ظاہرن بھی اور باطنن بھی عالمگیر اہمیت کا اجتماع ہے کل رات یورپ میں ستائیسویں شب تھی تو صبح تین بجے سے سوہ چار بجے تک سوہ گھنٹا یورپ کے کموں بیش تمام ممالک میں جہاں تحریک منحج القرآن کے کارکن کام کر رہے ہیں سوہ گھنٹا ان کے اجتماعات کے لیے میں نے ٹیلی فون پر خطاب کیا وہ اس وقت ستائیسویں شب کے اجتماعات میں حاضر تھے اور وہ خطاب ٹیلی فونک نیٹورک کے ذریعے یورپ میں تقریباً پچاس مقامات پر کل رات نشر ہوا یہ تحریک منحج القرآن کی تاریخ کا اتنا بڑا جامع ٹیلی فون کے نیٹورک کے ذریعے خطاب کا احتمام پہلا موقع تھا مگر آج بھی کینیڈا میں مارخم ونڈسر ٹورانٹو ادھر جنوبی افریقہ میں ڈربن جاپان میں ٹوکیو ہولینڈ ہیگ ڈینمارک متحدہ عربی مارات اور دنیا کے دور دراز کے گوشوں میں آج ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید ٹیلی فون کے ذریعے اس خطاب کو سن رہے ہیں اور شب قدر کے اس مبارک اجتماع میں شرکت کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اور ان کی بھی حاضری حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے صدق قبول فرمالے ان لوگوں کا ذکر اور ان ملکوں کا ذکر اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اس وقت ہمارے اجتماع کا حصہ ہیں ان کا ذکر نہ کرنا گویا ان کو نظر انداز کر دینا اب ان کا دل اپنے ملکوں اور اپنی تنظیموں کی قابشوں کا ذکر سن کر خوش ہوا ہوگا اللہ پاک انہیں خوش رکھے اور سلامت رکھے ان کی قابشوں سے مصطفی پیغام کررہِ ارضی کے کونے کونے تک پہنچ رہا ہے آج رات کے خطاب کے لیے میں نے تیسویں پارے کی سورہ الفجر کی پہلی پانچ آیتوں کی تلاوت کی مگر اللہ رب العزت کو منظور ہوا تو بیان اللہ تعالیٰ پوری سورت کے مضمون کا ہوگا اللہ پاک نے قسم کھائی فرمایا اس صبح کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی والفجر اس فجر کی قسم جس سے ظلمت شب چھٹ گئی وَلَيَا لِنْ عَشْرُ اور دس مبارک راتوں کی قسم اللہ پاک نے چند قسمیں کھائیں پھر فرمایا وَالشَّفْءِ وَالْوَطْرِ اور جُفْت کی قسم اور تاک کی قسم وَالْلَيْلِ اِذَا يَسْرُ اور اس رات کی قسم جب وہ گزر چلے حَلْفِ ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حِجْرُ بے شک ان قسموں میں عقل مند لوگوں کے لیے بڑی بات ہے ان میں عقل مندوں کے لیے بڑی قسم ہے اس کے بعد قرآن مجید اگلے مضمون کا بیان شروع کرتا ہے قبل اس کے کہ ہم اس مضمون کی طرف آئیں ضروری ہے کہ کچھ بیان ان قسموں کا ہو جائے اللہ جللہ مجدہو نے پہلی قسم کھائی وَالْفَجْرُ فجر کی قسم ہے مفسرین نے اس کے کئی معانی مراد لیے بالعموم تو فجر سے مراد ہر روز کی صبحوں بھی لیا گیا اور اس سے مراد نمازِ فجر بھی لی گئی کہ نمازِ فجر کی قسم ایک معنی یہ بھی لیا گیا بعضوں نے بطور خاص ماہِ ذلحج کی پہلی صبح و مراد میں بعضوں نے یکم محرم الحرام کی صبح و مراد میں کہ اس کی قسم کھائی گئی بعضوں نے عید الازحا کی صبح و مراد لیے یہ بہت سے معانی ہیں بہت سے مفاہیم اور مرادیں ہیں مگر سوال یہ ہے کہ فجر کی نماز مراد لی جائے یا دیگر خصوصی دنوں کی صبحیں سوال یہ ہے کہ ان صبحوں کو قسم کے لائق کس نے بنایا وہ کون سی اصل فجر ہے جس نے ہر فجر کو لائے کے قسم بنا دیا جب اس پر توجہ کرتے ہیں تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کے معن بعد راتوں کی قسم کھائی فجر اور لیل صبحوں اور رات کا ایک تعلق ہوتا ہے جب رات چھائی ہوتی ہے ہر سو اندھیرہ ہوتا ہے ظلمت اور تاریخ ہر شے کو اپنے سائے میں چھپا لیتی کسی کو کچھ نہیں سوجتا اس ظلمت شب میں کسی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا گٹا ٹوپ اندھیرہ ہوتا ہے ہر سو اچانک رب زلجلال کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اب رات کی تاریخی کو ختم کیا جائے تو اس ظلمت شب کے سینے سے اللہ پاک اپنے نور کو فجر کی صورت میں پھوڑتا ہے فجر پھوٹتی ہے اور فجر کے پھوٹنے سے مطلع عالم پر روشنی کا ظہور ہوتا ہے رات چھٹنے لگتی اندھیرہ ختم ہونے لگتا ہے اور جہان والوں کو روشنی اور اجالہ نصیب ہوتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا والفجر قسم ہے اس فجر کی جس نے شب عالم کی ظلمت کو چھٹ دیا اور شب عالم کی تاریخی کو ختم کر دیا یہ فجر وجودِ مصطفیٰ تھی یہ فجر حضور علیہ السلام کی ذاتِ گرامی تھی یہ فجر آپ کی مبارک ہستی تھی جس کو ربِ کائنات نے اس ظلمتِ عالم میں بھیجا جب ہر سو اندھیرہ تھا کفر کا اندھیرہ تھا شرک کا اندھیرہ تھا جہالت اور گمراہی کا اندھیرہ تھا ظلم کا اندھیرہ تھا بے شعوری کا اندھیرہ تھا انسان کو کچھ دکھائی نہ دے رہا تھا انسان کو کچھ نظر نہ آ رہا تھا نہ اسے اپنی منزل کی خبر تھی نہ اپنے مبدع کی خبر تھی نہ منتحا کی خبر تھی نہ اسے اپنی حقیقت معلوم تھی نہ اپنے خالق کی حقیقت معلوم تھی وہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کے سامنے جبینِ نیاز جکاتا تھا وہ معصوم بچیوں کو زندہ درگور کرتا تھا وحدت قدہ ابراہیمی میں بت پرستی کرتا تھا اس نے زمین پر ظلم کا بازار گرم کر رکھا تھا شرق سے غرق تک ایک تاریخ رات تھی جو چھائی ہوئی تھی ایک ظلمت تھی ایک اندھیرہ تھا اور دنیا کو کچھ سوج نہ رہا تھا اندری حال اللہ رب والعزت کی رحمت کو جوش آیا اس نے اپنے نور کو ایک پیکرِ محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا اس نے اپنے حسن کو ایک پیکرِ محسوس کی شکل میں دنیا میں بھیجا اور اس وجود میں اپنے نور کا چراغ جلا کر اسے اپنے نور کا پیکر بنا کر اسے اپنے نور کا آئینہ دار بنا کر اس تاریخ عالم کے مطلع پر بھیجا اور حضور علیہ السلام کا وجودِ مسعود اس پوری کائنات کے مطلع پر نورِ الٰہی کی فجر بن کر تلو ہوا آقا کے وجودِ پاک کے ظاہر ہونے کی دیر تھی کہ شرک سے غرب تک مطلعِ عالم پر تاریخی چھٹنے لگی ظلمتِ شب چھٹنے لگی انسان کو انسانیت کی خبر ہونے لگی انسان کو اپنے آپ کی معرفت ہونے لگی انسان کو اپنے خالق کی معرفت ہونے لگی انسان کو اپنی منزل کی خبر ہونے لگی حضور علیہ السلام کی بیست نے ساری کائنات کی تاریخ رات کو ختم کر کے ہدایت کے نور اور اجالے سے بدل دیا اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے اس فجر کی قسم ہے اس مبارک ہستی کی جو میرے کسی کا پیکر بن کر مطلعِ عالم پر فجر کی صورت میں پھوٹی اور اس نے میرے نور کو ایاں کر دیا فجر جو فرق ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ پاک کا نور ہی ساری کائنات کی جاری ہو ساری ہے دنوں میں بھی اس کا نور ہے راتوں میں بھی اس کا نور ہے مگر فجر کی صورت میں اس کا نور ایاں ہے راتوں میں اس کا نور نہاں ہے اللہ اللہ carbone رات ایک پردہ ہے جو نور کو چھپا لیتی ہے فجر نور کو بے نقاب کرتی ہے آقا علیہ السلام کے وجود نے اپنے رخ انور کے ذریعے اپنے حسن اخلاق کے ذریعے اپنے حسن کردار کے ذریعے اپنی حسنِ سیرت کے ذریعے اپنے حسنِ عمل کے ذریعے اپنے حسنِ سورت کے ذریعے اپنے حسنِ نبوت کے ذریعے اپنے حسنِ رسالت کے ذریعے وہ نورِ حق جو پردوں میں تھا تاجدارِ کائنات کی نبوت و رسالت اور آپ کی سورت و سیرت مطلعِ عالم پر چمکی آقا قیامت نے نورِ خدا کو بے نکاب کر دیا اس لیے حضورﷺ کے وجود کو اللہ نے فجر کہا کہ اس نے رات کے پردے ہٹا دیئے اس نے رات کے ہجابات ہٹا دیئے لہٰذا جو نگاہیں ان پردوں کے باعث رب کے حسن و جمال سے شناسہ نہ تھی رب کی ذات کے حسن سے شناسہ نہ تھی رب کی صفات کے حسن سے شناسہ نہ تھی رب کے خلق کے سنشے سناشہ نہ تھی رب کی عظمتوں سے شناسہ نہ تھی اور کوئی نگاہ اتنی تابانی اور قوت بھی نہ رکھتی تھی کہ رب کے حسن و جمال کو دیکھ سکیں انہیں آواز بھی لی کہ لوگوں آؤ دیکھو اس مطلع کی طرف کہ میرے محبوب کی شکل میں فجر پھوٹی ہے فجر میں دیکھو یہ دیکھنے میں تو مصطفیٰ کا چہرہ ہے میں نے اس کو فجر کا نام دیا ہے اس لیے کہ یہ پردے ہٹا کے نکل رہا ہے دیکھنے میں چہرہ مصطفیٰ ہے حقیقت میں نورِ خدا ہے حقیقت میں نورِ خدا ہے تو قسم ہے اس وجودِ مسعود کی اس چہرہِ انور کی اس رخِ حسی کی اس پیکرِ جمیل کی کہ جو فجر بن کر مطرِ عالم پر اُبھرا اور اس نے میرے نور کو بے رکاب کر دیا میرے نور کو آیاں کر دیا اور اس کی آمد سے میرے نور کے جلوے بہچاننے والوں کے لیے عام ہو گئے اس چہرے کو دیکھو تو میرا نور آیاں ہے اور پھر میں نے نور کو رات کے پردوں میں بھی چھپایا ہے رات کے وہاں میرا نور بلا واسطہ آیاں ہے وہاں میرا فیض براہِ راس آیاں ہے اور پھر میں نے کچھ راتیں بھی ایسی بنائی ہیں کہ جن کے پردوں میں بھی اپنے نور کو چھپا رہا ہے اور دونوں کا تعلق یہ ہے کہ اس فجر پر بھی جبرائیل اترتے تھے اور ان راتوں کے پردوں میں جن میں میرا نور نہاں ہے ان راتوں میں بھی جبرائیل اترتے اس فجر پر بھی فرشتے آتے تھے اور ان راتوں میں جن میں میرا نور نہاں ہے ان راتوں میں بھی فرشتے آتے ہیں قسم ہے دس راتوں کی اور وہ دس راتیں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی یہ دس راتیں اور ان دس راتوں کی عظمت یہ ہے کہ انہیں اللہ کے نور کے ساتھ نسبت ہے فرمایا کہ اگر تم نے میرے نور کو آیاں دیکھنا ہو تو چہرے مصطفیٰ کو دیکھو اور میرے نور کو نہاں دیکھنا ہو تو ماہ رمضان کی آخری دس راتوں کے پردوں میں تلاش کرو ماہ رمضان کی آخری دس راتوں کے پردوں میں میرا نور نہاں ہے میرا نور چھپا ہے اسی کو فرمایا ان دس راتوں میں چھپا ہے رات کے پردوں میں چھپایا چھپایا اس لیے ہے کہ کچھ لوگوں کو تلاش سے دیتا ہوں کچھ لوگوں کو جو تلاش سے دیتا ہوں وہ راہِ انعبت سے پاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو بغیر تلاش کے عطا کرتا ہوں وہ راہِ اجابت سے پاتے ہیں جن کو راہِ اجابت سے دیتا ہوں ان کی نسبت اس چہرہِ فجر کے ساتھ کرتا ہوں انہیں بارگاہِ مصطفیٰ سے فیض ملتا ہے اور کچھ لوگ جو اس چہرے پر نگاہ نہیں ڈال سکتے اور وہاں سے راہِ اجابت کا فیض نہیں پاتے انہیں تلاش پہ لگا دیتا ہوں کہ آؤ میرے نور کو تلاش کرنے والو ان دس راتوں کے پردوں میں بھی میرا حسن ہے میرا نور ہے نہاں ہے اور یہ جو دس راتیں ان کی خوبی یہ ہے وَشَّفْعِ وَلْوَطْرِ ان میں کچھ راتیں جفت ہیں کچھ راتیں تاک ہیں فرمایا قسم ہے جفت راتوں کی اور قسم ہے تاک راتوں کی قسم ہے جفت راتوں کی اور قسم ہے تاک راتوں کی ایک معنی بیان کر رہا ہوں اور وہ دو قسمیں اس لیے کھائیں کہ نور جفت راتوں میں بھی ہے میرا نور رمضان کے آخری اشریف جفت راتیں جفت کون سی؟ بائیس، چوبیس، چھبیس، اٹھائیس اور تیس تو قسم ہے بائیس، چوبیس، چھبیس، اٹھائیس اور تیس کی وَلْوَطْرِ اور قسم ہے اکیس، تیس، پچیس، ستائیس اور انتیس کی قسم ہے تاک راتوں کی دونوں قسموں کی قسم اس لیے کھائی کہ نور میرا جفت میں بھی ہے اور نور تاک میں بھی ہے مگر جفت میں زیادہ نہاں ہے اس میں تلاش کرنا مشکل ہے پردے زیادہ دبیز ہیں پردے زیادہ گہرے ہیں ان میں مشکل سے ملے گا تلاش کرنے والوں تمہاری تلاش کے لیے ان دس راتوں سے پھر پانچ راتیں میں نے چن کر ان کو وطر بنایا ان میں نور اوپر اوپر کے پردوں میں ہے بس پردہ ہٹاؤ میرا نور تمہیں نظر آ جائے گا یہ جو راتیں یہ جو راتیں یہ جو جفت اتا کراتیں جن کے پردوں میں خدا کا نور نہا ہے ان کی نسبت بھی اس ذات فجر سے ہے اور والفجر فجر کی نسبت بھی اسی ذات سے ہے اس کا چہرہ نکھرتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے اس کی ظلفے آتی ہے تو لائل بن جاتی ہے رات ہو جاتی ہے اس کا چہرہ چمکتا ہے تو فجر ہو جاتی ہے اس کی ظلفے نیچے پر بکھرتی ہیں تو وہ رات ہو جاتی ہے چہرہ چمکتا ہے تو وہ فجر ود دعا بن جاتی ہے اس دعا کے روشن چہرے پر یا کندوں پر ظلفیں بکھرتی ہیں لہراتی ہیں تو بہی ظلفیں واللائل ازا سجا بن جاتی ہیں وہ رات کی اندھیری رات بن جاتی ہیں لہٰذا ماہِ رمضان کی وہ راتیں جن کے تاریخ پر دے خدا کے نور کو اپنے اندر چھپائے ہوئے ہیں ان مبارک راتوں کی تاریخی کو نورِ حق کا فیض مصطفیٰ کی ظرفوں سے مل رہا ہے اور ان کے دنوں کو فیض مصطفیٰ کے چہرے سے مل رہا ہے سو لوگوں جہاں نورِ خدا آیا پاؤ جہاں نورِ خدا جلوگر پاؤ جہاں فیضِ خدا براہِ راست پاؤ وہ کبھی دعا ہوگا کبھی شمس ہوگا کبھی شمس کا دعا ہا ہوگا وہ جہا جہا خدا کا فیض فجر کے رنگ میں شمس کے رنگ میں دعا ہا کے رنگ میں جہا جہا چمک اہا ہے وہ ہر سو چمک کا فیض مصطفیٰ کے چہرے سے پھوٹ رہا ہے چونکہ فجر اس کو بنایا ہے فجر اس کو بنایا ہے تو فجر میں بھی اسی کی چمک ہے شمس میں بھی اسی کی چمک ہے اور دوہا ہا میں بھی اسی کی چمک ہے اور جہاں میرا نور تاریخی کے پردوں میں چھپا ہوگا وہ تاریخی بھی کتنی بابرکت تاریخی ہے کہ جس کے پردوں میں نورِ حق ہے اس تاریخی کو تائیخی کا فیض بھی ملا ہوگا اسی وجود سے اس کی ظلفیں بھی کر گئیں تو مبارک راتیں بن گئیں اس کا چہرہ چمک اٹھا تو فجر و زہا بن گیا چمک اٹھے ہیں سلاسل چمک اٹھے ہیں سلاسل تو جی نے سمجھا ہے چمک اٹھے ہیں سلاسل تو جی نے سمجھا ہے کہ اب سہر تیرے رخ پر بکھر گئی ہوگی اور بجاہِ روزنِ زندہ تو دل نے جانا ہے کہ تیری مانگ ستاروں سے بھر گئی ہے جب اس حبیب کی مانگ ستاروں سے بھرتی ہے تو چراغ بجا دیے جاتے ہیں جب سہر اس کے چہرے پہ نکرتی ہے تو زندہ کے سلاسل بھی زنجیر بھی چمک اٹھتے ہیں وَلَيَا لِنْعَشْرِ اور قسم ہے دس راتوں کی پھر قسم ہے جفت راتوں کی اور پھر قسم ہے تاک راتوں کی اور پھر وَلَّيْلِ اِذَا يَسْرِ اور آگے چلو اللہ پاک نے فرمایا پھر ان تاک راتوں سے میں سے قسم ہے اس رات کی قسم ہے اس رات کی جس کی تلاش میں ہر کوئی سرگردہ ہے اِذَا يَسْرِ جب وہ گزر چلے جب وہ جب آدھی رات ڈھل جائے جب ڈیڑ دو بج جائیں جب ہڑھائی تین بج جائیں جب گزر چلے اِذَا يَسْرِ تو قسم ہے اس رات کی جب گزر چلے کیونکہ جب گزرتی ہے تو فجر کے قریب ہوتی چلی جاتی فجر کے قریب ہوتی چلی جاتی تو فرمایا قسم ہے اس رات کی جب گزر چلے اور یہ رات جس کی آخری قسم کھائی وہ لیلت القدر ہے وہ لیلت القدر ہے اس رات کی قسم جب گزر چلے اور گزر چلے میں اشارہ یہ دیا کہ پھر ان تاک راتوں میں پھر ایک رات ہے جس کے پردوں میں نور کو چھپا رکھا ہے اور تمہیں اس رات میں مل جائے گا اس رات میں مل جائے گا اور ملے گا بھی کب رات کی کئی گھڑیاں ہوتی ہیں مولا رات تو غروب سے شروع ہو جاتی ہے اور فجر تک رہتی ہے تو رات تو طویل ہوتی ہے کس وقت ملے گا فرمایا اِذَا يَسْرِ جب گزر چلے جب ڈھل جائے اور رات کا آخری پہر آ جائے تو پھر وہ فجر کا اجالہ اس کے قریب ہوتی ہے اس وقت میرے نور کا ظہور بھی آسان ہوتا ہے پھر یہ عمر جس کو فجر کا فیض ملتا ہے اس کی پوری طبیعت پیغمبرانہ فیض کے ساتھ چمک اٹھتی اور وہ پھر دنیا میں اپنے اپنے ماحول کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے اس فجر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض سے چمکتا ہے اور آقا علیہ السلام کی امت میں پھر اس فجر اصل فجر حقیقی کے فیض سے پھر اس سے استفادہ کرنے والی فجر امت میں ہمیشہ تلو ہوتی رہتی ہے پھر وہ فجر بغداد میں بھی تلو ہوتی ہے وہ فجر پھر اس فجر کے فیض سے اجمیر میں بھی تلو ہوتی ہے وہ فجر پھر لاہور میں بھی تلو ہوتی ہے وہ فجر کبھی سمرکند میں تلو ہوتی ہے کبھی فجر ہندوستان میں دہلی میں تلو ہوتی ہے کبھی مجدد الفسانی کی شکل میں تلو ہوتی کبھی بابا فرید کی شکل میں کبھی داتا گنج بخش کی شکل میں کبھی حضرت سلطان باہو کی شکل میں کبھی سرکار غوث العظم کی شکل میں وہ فجر تلو ہوئی اور پھر وہ فیض چلتا چلتا پھر سرزمین میں لاہور پر اسی فجر کا فیض کبھی حضرت سیدنا طاہر علاو الدین کی شکل میں تلو ہوتا ہے یہ سب اس فجر کے فیض ہیں سب اس فجر کے فیض ہیں جو براہ راس اس فجر کے نور سے چمکتے اور کچھ راتیں اور راتوں میں کچھ لوگ اور کچھ طبیعتیں ایسی ہیں وَالشَفْعِ وَالْوَطْرُ تاک اور جفت تو کچھ ایسی ہیں کہ جفت میں دونوں پائے جاتی ہیں جفت میں جوڑ ہوتا ہے جفت میں جوڑ ہوتا ہے جوڑ تو کچھ طبیعتیں ایسی ہیں جن میں نیکی بھی ہوتی ہے بدھی بھی ہوتی ہے تقوی بھی ہوتا ہے گناہ بھی ہوتا ہے ان کی طبیعتوں میں دونوں کا جوڑ ہوتا ہے ان میں نور بھی ہوتا ہے ظلمت بھی ہوتی ہے اور اعتدال کے ساتھ چلتی ہے مگر فرمایا والوطر کچھ ایسے بھی ہوتی ہیں جو یکتہ و تنہا بنا دی جاتی ہیں جدہ گانہ بنا دی جاتی ہیں ان میں نور اتنا غالب آتا ہے نور اتنا غالب آتا ہے کہ وہ اندھیرہ چھٹ جاتا ہے ان کا اندھیرہ دب جاتا ہے اور وہ رات ہو کر بھی مثل فجر چمکنے لگتی ہیں واللیل اذا یسر ارشاد فرمایا قسم رات کی جب ڈھل چلے یہ رات کی قسم اللہ رب العزت نے اس نور کو فجر کے ساتھ رات کے تاریخ اندھیروں میں پردوں میں رکھا اس لیے کہ اس محبوب حقیقی کی تلاش کے لیے موضوع اور مناسب وقت بھی رات کا ہے کہ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اذا یسر جب وہ ڈھل چلتی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب رات ڈھل جاتی اور پچھلا پہر رات کا آتا ہے اور سہر قریب ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے چہرے حسین سے اپنی پیار بری توجہ سے جنت کو تکتا ہے اللہ اس وقت جنت کو دیکھتا ہے اور اللہ کے اس پیار بھرے تکنے سے پوری جنت کا حسن جوبن پر آجاتا ہے جنت کے جمال کو شباب مل جاتا ہے جنت میں رون کے دبالہ ہو جاتی اور لاکھوں گناہ حسن جنت کا بڑھ جاتا ہے جنت کا پتہ پتہ اللہ کی تصویح کرنے لگتا ہے اور اس وقت جنت طلب کرتی ہے مولا کہ مجھے اپنے نیک بندوں کو میرے لیے بھیج پھر باری تعالیٰ رات کے ڈھلنے کے بعد جب سہر قریب ہوتی ہے عرش پہ توجہ کرتا ہے پھر عرش جوم اٹھتا ہے وجد کرنے لگتا ہے اللہ کی تصویح کرتا ہے اور اس کا نور بڑھ جاتا ہے اور جنت اور عرش کا نور اپنی تجلیات کو زمین پر بیجتا ہے تو جب رات کا پشلہ پہراتا ہے تو رب کائنات کا نور ظہور کے قریب ہوتا ہے خدا کی رحمت مثال کے قریب ہوتی ہے خدا کی بخشش و مغفرت عطا کے قریب ہوتی ہے جنت کی نور کی شوائے بھی زمین کی طرف ہوتی ہے عش کی شوائے بھی زمین کی طرف ہوتی ہے سدرت المردحہ کی توجہ زمین کی طرف ہوتی ہے مالہِ آلہ کی توجہ زمین کی طرف ہوتی ہے عالمِ ملکوت زمین کی طرف جھک جاتا ہے عالمِ جباروت زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے عالمِ لاہود زمین کی طرف متوجہ ہوتا ہے سارے عوالم ان کے انوارم ان کی تجلیات ان کی برکات ان کے حسن ان کے فیض زمین کی طرف چکے ہوئے ہوتے ہیں اس قیفیت میں رب کائرات اپنی رحمت کے ساتھ خود بھی زمین کی طرف آسمان دنیا پر اتاراتا ہے آسمان دنیا کی طرف اتاراتا ہے زمین کے قریب آ کر اور اپنی زبان رحمت سے اپنی زبان محبت سے اپنی زبان شفقت سے اپنی زبان مخفرت سے اپنی زبان عطا سے اپنی زبان جود و کرم اور اپنی زبان سخا سے خود بولتا ہے اے سونے والو ہے تم میں کوئی جو اٹھ کر ہر کوئی سویا ہوا ہے تنہائی میں مجھ سے کلام کر لے ہے تم میں کوئی جو اس وقت مجھ سے کچھ مانگ لے ہے تم میں کوئی جو بخشش کی خیرات طلب کر لے ہے کوئی جو مجھ سے رزق مانگ لے گناہوں کی معافی مانگ لے میرا کلم گناہ تمہارے نامیہ مال سے کاٹنے کے لیے بیتاب ہے مگر کوئی جبی جھک کر تو دیکھے میرا دستِ عطا تمہاری جھولیاں بھرنے کو بیتاب ہے مگر کوئی دامن پھیلا کر تو دیکھے میری مغفرت تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے مگر کوئی آنکھوں سے آنسو بھا کر تو دیکھے اللہ کی رحمت آسمان دنیا پر پکار پکار کر ذرا اس وقت سہر کا وقت قریب ہے اوپر دیکھو رحمت ایک نور کی کہیت میں اترتی نظر آئے گی خدا کی رحمت جوبن پر ہوتی اس لیے فرمایا قسم ہے اس رات کی کس وقت کی جب وہ گزر چلے جون جون ڈھلتی چلی جاتی ہے تو تو رحمت جوبن پر آتی چلی جاتی اور پھر او رفا اس لیے او رفا اور اولیاء نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام تو اس حسن کی تلاش میں تور پر گئے تھے اور اس کی جلک مانگی تھی اور آقا علیہ السلام کی امت کے کئی او رفا فرماتے ہیں کہ اس تور والے حسی جلوے نے اپنے محبوب کی امت پر اتنا کرم کیا ہے کہ حضور کی امت کے لیے تور راتوں کو گھٹنے کی کیفیت کو بنا دیا ہے کہ کوئی پچھلی رات جب رکوع کرتا ہے تو گھٹنوں کے پل جب لوگ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر خدا کے حضور تسبیح کے لیے جھکتے ہیں اور کچھ اللہ والے پچھلی رات کے اندھیرے میں قریب سہر جب مراقبے میں جاتے ہیں تو کچھ عاشقوں نے کہا کہ حضور کی امت کہ ایسے لوگ ہیں جو پچھلی رات اپنے گھٹنوں پر سر جھکا کے تور کے نظارے کرتے ہیں اس کا جنبہ بے نکاب ہوتا ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب لوگ میری محبوب کی امت کے لوگ پچھلی رات آسو بہاتے ہیں اپنی زباہ کو میرے ذکر میں مگن کرتے ہیں اپنے دلوں کو میری یاد میں مست کرتے ہیں اپنی آنکھوں سے میری محبت میں آسو گراتے ہیں اور اپنی جبیریں میرے حضور سجدے میں ٹکا دیتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمت بھی وجد میں آتی ہے فرماتی ہے جبرائیل دیکھ میرے بندے اس وقت بستر چھوڑ کر رات کا عراب چھوڑ کر چین چھوڑ کر سکو چھوڑ کر جاگ رہے ہیں ساری رات بیٹ گئی اور میری سار کے انتظار میں کہ میری رحمت کی قربت کا وقت آ جائے اب وہ مجھے پکار رہے ہیں تو جبرائیل امین پوچھتے ہیں باری تعالیٰ تو ان کے لیے کیا کرے گا فرمایا وہ لوگ جو مجھے تکرا چاہتے ہیں مجھے عزتی قسم میں اس وقت اپنی محبت کی نگاہ سے ان کو تکراہا ہوں ان کے دلوں میں اپنا نور پیدا کر رہا ہوں انہیں اپنا جلو آتا کر رہا ہوں اور یہاں ہی نہیں بلکہ جو پچھلی شب میری خاطر آسو بہاتے ہیں قیامت کے دن حکم ہوگا فرشتو یہ رونے والے آگئے پردے ہٹا دو تاکہ میرا جلوہ کر لیں حاضرین محترم ماہ رمضان اور مبارک کی مبارک ساعتیں اور پھر یہ لیلت القدر اور وہ لیلت القدر جو شانِ ازا یسن کے ساتھ اس کے لئے قرآن مجید نے فرمایا اِنَّا عَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو اس رات میں اتارا پھر پوچھا وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ آپ کیا سمجھے کہ شبِ قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَانِ ہزار مہینوں سے ایک رات بہتر ہے کیا ہزار مہینوں سے ایک رات بہتر ہے کہ اس رات کے پردوں میں نورِ حق جلوہ کر رہے اس رات کے پردوں میں بخشش کا راز ہے اس رات کے پردوں میں مغفرت کا راز ہے اس رات کے پردوں میں میرا جلو آکار فرمائے اس کی فضیلت اس کا عجر اس کا ثواب اس کی عظمت اس کی رفعت ہزار مہینوں کی عظمتوں اور فضیلتوں سے برند ہے اور پھر یہ اس رات کی برکتیں ہیں یہ اس یعنی دونوں جہتیں ہیں برکت دینے کے لیے بھی اور برکت لینے کے لیے بھی خوش نصیبوں یہ شب قدر زمین والوں کو دے دی ہے آسمان والوں سے لے لی ہے اب آسمان والوں کے پاس شب قدر نہیں وہاں سے تو آگئی وہاں سے تو آگئی اب حضور کی امت کو دے دی ہے جہاں کشا کشا میں اس کا ایک اور رخ بیان کر رہا ہوں ایک رخ تو وہ ہے جو مفسرین نے علماء نے بیان کیا کہ ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں مگر اس کا ایک رخ وہ ہے کہ یہ رات جب زمین کو مل گئی اور آقا علیہ السلام کی امت کو مل گئی اس رات کی برکتوں کے طالب فرشتے بھی تھے اس رات کے دبیز پردوں میں چھپے ہوئے نور کے طالب فرشتے بھی تھے جب یہ رات آقا کی امت کو مل گئی تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ایسا لگتا ہے فرشتوں نے بھی ارتجا کی مولا یہ رات تو وہ رات ہے کہ اس کی حسی ظلمت کے پردوں میں تُو نے اپنا جلوہ چھپا رکھا ہے اپنا حسن و جمال اور اپنا نور چھپا رکھا ہے یہ رات تُو نے اہلِ زمین کو دے دی ہم ترس گئے فرمایا جاؤ تم بھی اس رات زمین پر چلے جایا کر تنزل البلائکت و روح فیہا جب شبِ قدر اس زمین پر ببا ہوتی ہے تو آسمات چھوڑ کر جبرائیل بھی نیچے آ جاتے ہیں ملائکہ بھی نیچے آ جاتے ہیں من کلِ امر ہر امر ہر خیر کا امر لے کر ہر برکت کے کام کے ساتھ ہر برکت کے امر کے ساتھ ہر جہت اور ہر سم سے ملائکہ کی فوجوں کی فوجیں اترنے لگتی ہیں فرشتوں کے جھنڈ کے جھنڈ اور غل کے غل اترنے لگتے ہیں جبرائیلِ انین اتر آتے ہیں اور اتر کر پھر وہ لوگوں کے اندر آ جاتے ہیں اور جو لوگ اس گھری کو پا لیتے ہیں جبرائیلِ انین ان سے مسافے کر رہے ہوتے ہیں سلامنہی حتی مطلع الفجر یہ طلوعِ فجر تک سراپا سلامتی ہی سلامتی ہے تو کچھ تو ان کی آمد سے انوار میں اضافہ ہوتا ہے ان کی آمد سے برکتیں پھیلتی ہیں اور کچھ وہ برکت جو ربِ کائنات نے شبِ قدر میں فی ذاتِ ہا رکھی ہے اس برکت کے فیض لینے کے لیے ملائکہ بھی آسمان سے زمین پر اترتے زمین والوں خوشنصیب ہو کے نعمت خود یہاں آگئی فرشتوں سے پوچھو جو اس سے فیض یاب ہونے کے لیے آسمان سے چل کے اس رات یہاں آتے ہیں اور اللہ پاک نے فرمایا مگر یہ شبِ قدر اس کی فضیلت اس کی برکت اس کا فیض اور اس کا نور کن کو ملے گا انہی کو ملے گا جنہوں نے اپنے احوال کو درست کیا یہ رات اگر احوال درست ہو جائیں اپنی زندگی کا چلن درست ہو جائے اپنی غفلتوں اور کوتائیوں سے ہم نجات پالیں تو ہمارے اصلاح احوال سے پردے اٹھتے چلے جائیں گے اور پردے اٹھنے سے اس کا نور نصیب ہوگا قسموں کے ساتھ فرمایا عَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادْ فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ نے رب نے قومِ آدھ کے ساتھ کیسا سلوک کیا عِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادْ وہ جو عِرَمْ بَالے تھے بڑے بڑے ستونوں اور عالی شان محلوں والے تھے اور اہلِ عِرَمْ تھے بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے عَلَّتِ لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُحَا فِي الْبِلَادْ اتنے اونچے محل اتنی اونچی بڑی بضبوط کوٹھیا اتنے بڑے بڑے ستون کہ فرمایا ملکوں میں دنیا میں ان جیسا اس قوم جیسا کوئی پیدا نہ ہوا دنیاوی ساز و سامان مال و دولت زیب و عرائش زینت و رہائش یہ سب کچھ اتنا تھا کہ فرمایا ملکوں میں دنیا میں ان جیسی کوئی قوم پھر آج تک پیدا نہ ہوئی فرمایا مگر دنیاوی زیب و زینت عرائش مال و دولت جاہو منصف اور سکون اور دنیا کے چین نے انہیں رب کے عذاب سے بچانے کی کوئی تدبیر نہ کی وہ قوم نافرمان تھی رب کو بھول گئی تھی جب عذاب آیا تو قوم اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ تباہ و برباد ہو گئی وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ السَّخْرَ بِالْوَادِ اور سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا جنہوں نے وادی قرآن میں چٹانوں کو کاٹ کاٹ کر پتھروں سے سینکڑوں شہر اور گھر آباد کر رکھے تھے پہاڑوں کو کاٹ کر محل بنا رکھے تھے وادیاں آباد کر دی تھی پہاڑوں میں پتھروں کے گھروں سے فرمایا وہ بھی بڑی طاقتور قوم تھی ارہیات اپنی مال و دولت پہ فخر کرنے والوں اپنی دنیاوی زیب و زینت پہ فخر کرنے والوں دنیا کے جاؤ منصف پر اکڑنے والوں اور دنیا کی چندر و زائش پر اپنی مولا کو بھول جانے والوں اپنی آخرت کو بھول جانے والوں اور اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں حد سے گزر جانے والوں فرمایا تم اہل عیرم سے بڑے نہیں تم قوم سمود سے بڑے نہیں تم قوم آج سے بڑے نہیں و فرعون زل اعتاد اور ذرا فرعون کو بھی دیکھو اس کا حشر کیا ہوا وہ بڑے لشکرو والا تھا اور اتنا طاقت و رکمران تھا کہ جو سر اٹھاتا مخالف کو میخیں گار کر ختم کر دیتا مگر اس کی میخیں جب خدا کی عذاب کا وقت آیا فرعون کو بچا نہ سکیں اس کے لشکر فرعون کو بچا نہ سکیں کسی کی مال و دولت فرعون کو بچا نہ سکیں کسی کی دنیا دی عیاشی اس قوم کو بچا نہ سکیں فرمالا زینت غوف البلاد وہ دنیا دی مال و اصباب زیب و زینت دولت سرمایہ آرام آسائش ان چیزوں میں کھو کر اللہ کو بھول گئے تھے اور وہ حد سے بڑھ گئے تھے انہوں نے زمین پر فساد بپا کر دیا تھا مظلوموں کے حق چھینے جا رہے تھے مظلوموں کی سسکیوں کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا ایک ظلم تھا ایک فساد تھا پورا معاشرہ فساد کی آماجگاہ بن گیا فرمایا فاکترو فیہ الفساد انہوں نے اپنے ملکوں میں بڑی فساد انگیزی کر دی تھی فَسَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْتَ عَذَابُ جب ان کا فساد حد کو پہنچا ان کا ظلم انتہا کو پہنچا ان کی نافرمانی سرکشی حد سے گزر گئی اور خدا کو بالکل بھول گئے آخرت کو بھول گئے تو فرمایا پھر رب نے ان پر اپنے عذاب کا کورا برسایا عذاب کا کورا برسایا اور آپ کا رب سرکشو اور نافرمانوں کی خوب تاک میں ہے اے حبیب اپنی امت کو بھی بتا دو کہ رب کے عذاب کا کورا سمود و آدھ پر برسا فیرون زل اوتاد پر برسا بڑے بڑے اہلِ بلاد پر برسا اور بڑے بڑے اہلِ فساد پر برسا اپنی امت کو بتا دو کہ رب کے عذاب کا کورا تم پر بھی برسایا میں تو تمہیں اپنی رحمت سے نواز نہ چاہتا ہوں مگر تم اگر ان قوموں کی روش پر چلو گے تو میرے عذاب کی گریفت میں آو گے فرمایا اللہ پاک نے پھر فَأَمَّ الْإِنسَانُ اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبَّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولَ رَبِّي أَكْرَمَنُ فرمایا مَبْتَلَاهُ یہ ساری باتیں سن کر عجیب ہے ساری تاریخ قوموں کے زوال اور عروج کی جان کر عجیب ہے اللہ کے عذاب کی داستانیں سن کر قوموں کی تباہی اور بربادی کے واقعات سن کر اور اپنی آنکھوں کے سامنے ہزاروں لوگ صبح و شام نشانِ عبرت بنتے رہتے ہیں قومیں مٹ جاتی ہیں محل ویران ہو جاتے ہیں حکمرانوں کی کرسیاں چھن جاتی ہیں دولتیں تباہ ہو جاتی ہیں یکا یک موت کا فرشتہ انسان کو دواج لیتا ہے انسان کے منصوبے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں مگر صبح و شام انسان سب کچھ دیکھ کر اللہ فرماتے ہیں پھر بھی عجیب ہے کیسا عجیب ہے جب اللہ اسے آزماتا ہے عزت دے کر نعمتیں دے کر مال و دولت دیتا ہے اللہ عزت دیتا ہے طاقت دیتا ہے سرمایہ دیتا ہے آسائش زندگی دیتا ہے یہ ساری نعمتیں دے کر آزماتا ہے جب اللہ آزماتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا اللہ مجھ پر بڑا راضی ہے اللہ کی بڑی رحمت ہے مجھ پر خوش ہوتا ہے وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَادَرْ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور جب ہم اسے دوسری طرح آزماتے اس کا رزق کم کر لیتے تنگی دیتے پریشانی دیتے فَيَقُولَ رَبِّ اَحَانًا تو پھر یقایق اس نعمتوں والے رب کو بھول جاتا ہے رب کی نعمتیں بھول جاتا ہے اور بول اٹھتا ہے وہ بے سبرہ انسان وہ کمزرف انسان وہ ناشکرہ انسان بول اٹھتا ہے خدا نے مجھے زلیل کر کے رکھ دیا مجھے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اے بندے تیری یہ بے سبری ناشکری یہ تجھے نا فرمانی اور سرکشی کی طرف لے جا رہی ہے اور اس کا انجام دوزخ کی آگ ہوگا جو میں نے اتفاہ رکھی ہے اور جب تجھے دوزخ میں گرایا جائے گا تیری سرکشی کے باعث تیری نا فرمانی کے باعث تیری بے سبری ناشکری کے باعث جب رب کے عذاب کا کھوڑا تجھ میں برسے گا تو اس وقت معلوم ہے تجھے کیا کہا جائے گا تو پوچھے گا کہ مجھے عذاب کیوں آ گیا میں دوزخ میں کیوں گرایا جا رہا ہوں میں تباہ پر بات کیوں کیا جا رہا ہوں مجھ پر خدا کا عذاب کیوں آیا جب تو پوچھے گا تو تجھے بتایا جائے گا کل لا بل لا تکرمون الیتیم اے یہ پوچھنے والے کہ تجھ پر خدا کا عذاب کیوں آیا سن لے اس لیے خدا کا عذاب لوگوں تم پر اور قوم پر اللہ بتائے گا اترا ہے اور دوزخ کے لائق جا بنے ہو کہ تم اپنے معاشرے میں یتیموں کی قدر نہ کرتے تھے یتیموں کی تقریم نہ کرتے تھے یتیم بے سہارا تم ان کا سہارا نہ بنتے تھے تم یہ سمجھتے تھے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے وَلَا تَحَادُّونَ عَلَى تَعَامِ الْمِسْكِينَ اور تم اپنے معاشرے میں ایک دوسرے کو غریبوں اور موتاجوں کی معاشری زندگی کو بہتر بنانے کی ترغیب نہ دیتے تھے ان کے معاشری حالات کو بدلنا اپنی ذمہ داری نہ سمجھتے تھے تم نے یہ ذمہ داری بلا دی تھی کہ اگر معاشرے میں لاکھوں لوگ پریشاہوں دکھیوں تباہ حالوں تو ان کے حالات کو بدلنے کی ذمہ داری بھی خوشحال لوگوں پر ہے بدحال لوگوں کو بدحالی سے نکالنے کی ذمہ داری خوشحال لوگوں پر ہے پریشاہ حال لوگوں کی پریشانی کو دور کرنے کی ذمہ داری خوشباش لوگوں پر ہے تم معاشرے میں محنت نہ کرتے تھے اپنے حال میں مست تھے اپنے کام میں مست تھے اپنے عیش میں مست تھے اور پھر تم مال و دولت اور دنیا اور اپنے مفاد کے اتنے رسیہ ہو گئے تھے تم وراست کا مال سارا سمیٹ کر ہڑپ ہڑپ کر کے کھا جاتے ہیں تم وراست کے مال میں سے بھی غریبوں کو حصہ نہ دیتے اور بات یہ کہ تم نے مال و دولت سے حد درجہ محبت شروع کر دی تھی بول گئے تھے کہ مال و دولت آزمائش کے لیے ملی تھی طاقت آزمائش کے لیے ملی تھی عزت آزمائش کے لیے ملی ہے یہ پوری زندگی آزمائش کے لیے ملی ہے یہ جو آزمائش ملی تھی تم نے اس سے محبت شروع کر دی فرمایا یقینا سن لو یہ زندگی سے محبت کرنے والوں مال و دولت سے پیار کرنے والوں دنیاوی آسائشوں پر جان دینے والوں سوچو کب تک اس دنیا کی پوجا کرتے رہو گے کیا تمہیں وہ دن یاد نہیں جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی قیامت کا دمہ کائے گا یقایق زمین پاش پاش کر دی جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی وَجَا عَرَبُّكَ وَالْمَلَكُ سَفْفًا سَفْفًا پھر آپ کا رب جلوہ گر ہوگا آپ کا رب جلوہ گر ہوگا اور فرشتے کتار در کتار اس سلطان اس بادشاہ حقیقی کے حضور صف در صف حاضر ہوں گے وَجِيَعْ يَوْمَعِ ذِنْبِ جَهَنَّمُ اس دن اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کے سامنے سرکشی کرنے والوں کے سامنے مال و دولت سے محبت عشق کرنے والوں کے سامنے اللہ کو بھول جانے والوں کے سامنے آخرت کو بھول جانے والوں کے سامنے دوزخ کو بلا کر پیش کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا ارے رب کو بھول کر اس دنیا میں کھو جانے والوں دنیا میں کھو جانے کا انجام آج دوزخ تمہارے سامنے ہے فرمایا اس وقت انسان یوم ایزن یتذکر الانسان اس دن بعد انسان کی سمجھ میں آ جائے گی اس دن بعد انسان کی سمجھ میں آ جائے گی اور جب سمجھ میں آ جائے گی وَعَنَّا لَهُ الذِّكْرَا اللہ فرماتے ہیں نادا مگر اس دن سمجھ ابھی آ گئی تو وہ سمجھ کس کام کی جب سمجھنے کا وقت تھا تو نہ سمجھا جب نصیت لینے کا وقت تھا تو نے نہ لی جب اپنے حالات کو درست کرنے کا وقت تھا تو نے درست نہ کیے مگر جب دوزخ بڑکتی آنکھوں کے سامنے انسان دیکھے گا یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی اس وقت کہے گا اے کاش میری اصل زندگی تو یہ تھی میں تو بھولا رہا اور یہ دنیا کی زندگی کو اصل زندگی سمجھ لینے والوں یہ ایک فریب ہے یہ ایک سراب ہے جیسے مسافر سہرہ میں چلتا ہے اور دور دیکھے تو یوں لگتا ہے کہ پانی بہ رہا ہے وہ سراب ہے جوں جوں بڑھتا چلا جاتا ہے پانی آگے چلتا جاتا ہے وہ سفر کٹ جاتا ہے مگر پانی نہیں ملتا یہ دنیا کی عیش دنیا کی رزتیں دنیا کی راہتیں یہ دنیا کی ساری جاؤ منصب اور مال اور دولت جس کی خاطر انسان دیوارہ وار اللہ کو بھولے ہوئے ہیں یہ سراب ہے یہ دجل ہے یہ فریب ہے یہ دوکہ ہے ارے اس دوکے سے نکلو احسن زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے جب تخت خدا کا سامنے ہوگا اس کی سلطنت ہوگی اور وہ فرما رہا ہوگا لمن الملک اليوم آج کس کی بادشاہی ہے اصر زندگی اس دن سمجھ آئے گی مگر اس دن کی سمجھ کام نہ آئے گی فرمایا انسان کہیں گا کاش میں نے اپنی اصر زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیا ہوتا فیوم ائذن لا یعذب عذابہ احد اور آج میرے کام آتا مگر فرمایا اس دن نہ اس کے عذاب جیسا کوئی عذاب دے سکے گا ولا یوسکو وثاقہ احد اور نہ اس کے جکڑنے جیسا عذاب میں کوئی جکڑ سکے گا اس دن انسان جکڑ لیا جائے گا عذاب میں آ جائے گا اللہ پاک نے فرمایا بندے میں نے تو سب کچھ کھول کر تجھے بتا دیا پھر تیری بخشش کی راہیں کشادہ کر دیں پھر تیرے لیے راتیں رکھ دیں پھر تجھ پر اپنی نعمتوں کی برسات کر دیں اپنی بخشش کے دروازیں کھول دیئے پھر تمہیں خطوطی راتیں دیں پھر تمہیں یہ کہا اگر پوری زندگی گناہوں سے لطپت ہو جائے اور بات دنیا میں ہی تجھے سمجھ آ جائے اور تو توبہ کر لے تو تیرے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے تو اس طرح پاک کر دیا جائے گا جیسے تُو نے گناہ کیا ہی نہ تھا اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے تو سارے راستے تیرے سامنے کھول دیئے مگر اے نادا انسان تو اتنا بدمست ہو گیا تھا کہ میرے دروازیں بخشش کی بھی تجھے نظر نہ آئے میری رحمت کے کشادہ راستے بھی تمہیں نظر نہ آئے میں نے تیری زندگی کے حیات بدلنے کے کئی بہانے رکھے تھے وہ بہانے بھی تجھے دکھائی نہ دیئے کاش تجھے بات کی سمجھ آ جاتی اللہ پاک فرماتے ہیں اے بندے یہ مار و دولت میں سکو نہیں دنیا بھی عیش و عشرت میں سکو اور اتمنان نہیں سرمایہ و دولت میں سکون اور اتمنان نہیں طاقت اور اقتدار میں سکون اور اتمنان نہیں لوٹ مار میں سکون اور اتمنان نہیں دنیا ساری میں سکون اور اتمنان نہیں اے انسان اگر سکو کی تلاش تجھے ہے اگر اتمنان کی تلاش ہے تو آ اتمنان دنیا میں کہیں نہ ملے گا اتمنان میری بارگاہ میں ہے میرا ہو جا میری آن سے جڑ جا میرے ذکر کو دل میں جگہ دے میری محبت سے جڑ جا میری محبت کر میری طاعت کر میرا تقوی دل میں رکھ میری خشیت رکھ میرا خوف کر مجزے ملاقات کی عرضو کر آخرت کی تمنا کر میرا بن جا بس میں بننے کی دیر ہے تیرے نفس میں میں اتمنان کا چشمہ کھول دوں گا میری یاد تیرے لئے اتمنان کا باعث بن جائے گی اور پھر آواز آئے گی یا ایت ہن نفس المطمئن اس صورت کے آخر میں فرمایا اے میری یاد سے اتمنان پا جانے والی جان نفس اے میری محبت کے چشموں سے سہراب ہو کر مطمئن ہو جانے والے نفس اے میری مارفت کی شراب پی کر اتمنان ہو جانے والے نفس آہ یہ دنیا کھو جانے کی جگہ نہیں اس میں نہ کھو دنیا گم ہونے کی جگہ نہیں اس میں گم نہ ہو آہ گم ہونا ہے تو میرے پیار میں گم ہو گم ہونا ہے میری محبت میں گم ہو میری تاعت میں گم ہو میری قربت میں گم ہو آہ ارجعی الہ ربک لوٹا تو نے دل کہا لگا لیا ادھر سے دل ہٹا اور میری طرف آ ادھر سے دل ہٹا اور آہ میری طرف آ لوٹا ارجعی لوٹا لوٹنا اس سفر کو کہتے ہیں کہ ادھر کیا جائے جہاں سے آیا ہو وطن ہی کی طرف جانے کو لوٹنا کہتے ہیں آگے آگے جانے کو لوٹنا نہیں کہتے فرمایا ارجعی لوٹا الہ ربک اپنے رب کی طرف لوٹانے کی آواز میٹھی میٹھی سدا رہی ہے لوٹا پیار بری ندا رہی ہے لوٹا لوٹا حلاوت بری ایک نغمہ سنائی دے رہا ہے ارجعی لوٹا روح کے تار ہلا رہا ہے نغمہ لوٹا آواز آ رہی ہے بندے تو وطن بھول گیا ہے تیرا وطن یہ نہیں میں ہوں میری طرف لوٹا بھول گیا میرے پاس ہی سے تو تُو گیا تھا کل تک تیری روح عالمِ ارواب ہے میرے حضور سجدہ ریز تھی میرے جلووں سے سرشار تھی میری قربتوں سے مالا وال تھی اور تُو میں پاس تھا اور میری بارگاہ تیرا وطن تھی میں نے چند دنوں کے لیے تجھے آزمانے کے لیے بھیجا تھا کہ اس جگہ جا کر مجھے یاد رکھتا ہے یا بھول جاتا ہے بندے لا ہوتا اُدھر جا کے گم نہ ہو تیرا وطن یہ نہیں تیرا وطن وہ ہے اے انسان تیری حقیقت ناس ہوتی نہیں ملک ہوتی ہے تیری حقیقت جبار ہوتی ہے تیری حقیقت لا ہوتی ہے اے انسان اس دنیا کے پنجرے سے ہرس سے ہوس سے طبعہ سے لالچ سے حب دنیا سے شغل دنیا کی حب سے شہوات دنیا سے خواہشات دنیا سے اپنے آپ کو نکال لے کہیں ایسا نہ ہو کہ تُو انہی میں پھنسا ہو اور فرشتہ تجھے لے کر میرے پاس آجا بغیر تیاری کے اور جب بغیر تیاری کے موت دبوچ لے گی اور میرے پاس تُو پہنچے گا تو میرا پہلا سوال ہوگا بتا میرے لیے کیا لایا ہے پھر تُو مجھے کیا مو دکھائے گا اے نفس میرے ذکر میں مطمئن ہو جا میری یاد میں کھو جا اور اس دنیا کی آزمائش کے چند دنوں سے فائدہ اٹھا اور میری تاک بجالا توبہ کر توبہ کر اور دنیا کے اندر رہ کر آخرت کو تک اپنے وطن کو پہچان اپنے رب سے پیار کر رب کے حضور حاضر ہونے کا دیان کر اور پلٹا میری طرف دل کو مجھ سے لگا حکم ہوگا کہ جب تم میری طرف آئے گا وطن کی طرف آئے گا اور آنے والا بن جائے گا تو آواز آئے گی رادیتم مردیہ اور اس حال میں ہا کہ تُو مجھ سے راضی ہے میں تجھ سے راضی ہوں تب حکم ہوگا فَدْخُلِي فِي عبادی آؤ آپ اسے میرے بندوں میں شامل کر دیں یہ میرے بندوں میں شامل ہو جائے گا وَدْخُلِي جَنَّتِي اور میری جنتوں میں آ جائے گا اللہ کے بندوں میں آ جا لوگو فَدْخُلِي فِي عبادی آج کی رات کا وَلْلَيْلِ اِذَا يَسْرِ کا پیغام یہ ہے وَدْخُلِي فِي عبادی رات گزر رہی ہے اور زندگی کی رات بھی گزر رہی ہے کتنی ساتھیں زندگی کی گزر گئیں کیا خبر کتنی ساتھیں باقی سہر قریب ہے اور موت کی سہر بھی قریب ہے اس سہر کا تو پھر بھی پتا ہے کہ اتنی گھڑیوں کے بعد آئے گی مگر سہر برزخ کا کوئی خبر نہیں کہ کس وقت آ جائے اے انسان بغیر تیاری کے رہ رہا رہنے والے انسان ہم تو بغیر تیاری کے ہم تو بغیر تیاری کے اگر اس لمحے آواز آ جائے تو ہم تہی دست تہی دامن بغیر تیاری کے خدا کے حضور پیش ہونے کے قابل اس کو جواب دینے کے قابل نہیں لوگو آج کی رات جیسے ڈل رہی ہے سمجھ لو کہ زندگی کی رات بھی ڈل رہی ہے آو اس اصل زندگی کے لیے کچھ بنا لو آخرت کی تیاری کر لو اللہ سے ملاقات کا دنانے والا ہے لوگ جو محبوب سے ملنے جاتے ہیں تیاری کر کے جاتے ہیں قیامت کا دل موت کا دل دو ملاقاتیں لانے والا ہے موت کا دل دو ملاقاتیں لانے والا ہے ایک قبر کی شام کو ملاقات ہوگی ایک قیامت کے دل کو ملاقات ہوگی قبر کی شام قبر میں جاتے ہی تاجدائے قائرات کا چہرہ یانور ہوگا امتی حضور کے سامنے ہوگا اگر دامن میں کچھ نہ ہوگا تو شرم ساری ہوں قیامت کے دن اللہ سے ملاقات ہونے والی لوگو آؤ آقا کی بارگاہ میں ہم چہرہ دکھانے کے قابل کچھ ہو سکے اللہ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہو سکے اس کی تیاری کر لے اور تیاری کا راستہ اولی توبہ ہے پھر اصلاح ہے اور پھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے توبہ ہے پھر اصلاح ہے پھر دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے پھر دنیا کے نظاروں پر قیامت کے نظارے کو ترجیح دینا ہے اور دنیا کی دولت پر آخرت کی دولت کو ترجیح دینا ہے اللہ کے حضور پیشی کے تصور کو ہم ذہنوں میں جاگوزی کریں کتنے دن کتنی راتیں کتنے سال کتنے مہینے گزر چکے گزر رہے ہیں گزرتے جائیں گے کتنی سنگتیں تھی جو پچھلے سال تھی آج نہیں اور کتنی سنگتیں امسال ہیں آئندہ سال نہ ہوگی کسی کو کیا خبر لوگو انتظار کا وقت نہیں ہے اتنا وقت نہیں کہ انتظار میں ضائع کیا جا سکے بس اسی گھڑی زندگی میں تبدیلی کا فیصلہ کر لو اللہ والے بن جاؤ اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دو پیغام یہ اللہ سے ملاقات کی تیاری شروع کر دو ہم جو اس دنیا میں کھو گئے ہیں یہ جگہ کھونے کی نہ تھی جگہ تو وہ کھونے کی ہے اس ملاقات کی تیاری شروع کر دو آخرت کو دنیا پر ترجیح دو بس اگر وہ ترجیح نصیب ہو گئی تو زندگی کے سارے احوال اور طرز بودھ و باش اور طرز فکر و عمل اور زندگی کی ساری ترجیحات خود بخود بدل جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور آج کی رات کی جو بابرکت ساتھیں ان کے صدقے ہماری زندگی میں ایک اخروی ان کے لاب کی بنیاد رکھتے ہیں دوزانو ہو جائیے اللہ کے حضور پیشی کا تصور کر لیجئے سہر کا وقت ہے ہم گناہوں سے لطپت لوگ اللہ کے حضور پیشی کا تصور کریں گناہوں کو یاد کریں اور دل میں ایک عظم کر لیں کہ باری تعالی آج ہم تیری بارگاہ میں احد کرتے ہیں زندگی کا رخ بدلتے ہیں رخ بدلتے ہیں ترجیحات بدلتے ہیں اور تیری طرف سفر کی تیاری شروع کرتے ہیں اس تصور کو ذہن میں جاگزی کرو اور اس کے بعد پھر اللہ کے حضور ہم دعا کا آغاز کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہماری آج رات کی حاضری کو قبول فرمالے اللہ پاک کی رحمتوں کی گھڑیاں ہیں حضور علیہ السلام کی توجہات اور فیوزات بابرکت رات اور بابرکت جگہ اتنی بابرکت کہ اس جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس سال اللہ کا شکر کہ کم و بیش کم و بیش دس ہزار کے قریب افراد احتقاف بیٹھے ہیں جس جگہ نو دس ہزار کے قریب آدمی احتقاف بیٹھے ہو اندازہ کر لے وہاں اللہ کی بخششوں اور رحمتوں کے نزول کا عالم کیا ہے پھر رمضان کی اس مبارک رات کی گھڑیاں پھر قدوط الاولیاء شیخ المشائخ سید السادات سیدنا طاہر علیہ الدین کا جوار ان کے ساوے میں ان کے سائے میں ان کے دامن میں ان کی برکتوں کے سائے میں پھر ہزاروں لاکھوں افراد سسکیاں لے کر جمع ہوں گے تو کتنے بہانے جمع ہیں کہ اللہ کی بخشش اور اللہ کی رحمت ہماری مرادوں کو تھام لے اور ہمارے ارادوں کو سہارا دے دے اور ہماری طلب ہمیں آتا کر دے مگر جو اللہ سے مانگیں استقامت کے ارادے سے مانگیں ارادہ کرتے ہیں توڑ دیتے ہیں مانگتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں اس قیفیت کو کب تک جاری رکھیں گے آج اس قیفیت کو چھوڑنے کا ارادہ کرنا استقامت کی راہ پر آ جائیں آنکھیں بند کر لیں دو زانوں یا چار زانوں بیٹھ جائیں اور آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور گر گر آئیں مجرموں کی طرح خود کو پیش کریں ملزم مجرم خدا اللہ کے حضور حاضر ہیں گناہ لے کر اور اللہ کے حضور اپنی ارزداشت پیش کرتے دعا کے لیے سیدھے ہو اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و صحبہی و بارک و صلیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ آلہی و صحبہی و بارک و صلیم ربنا زلمنا انفسنا مولا دعا کی ابتداء اس دعا سے کر رہے ہیں جو تُو نے خود اپنے محبوب اور برگزیدہ نبی حضرت آدم کو سکھائی تھی اور فرمایا تھا کہ میرے آدم یہ دعا کے کلمات سیکھ لے ان کلمات سے مجھ سے دعا مانگنا میں معاف کر دوں گا مولا یہ تیرا وعدہ تھا ہم دعا کے انہی کلمات سے تجھ سے معافی مانگ رہے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام کی معافی کا واسطہ دے کر مانگ رہے ہیں ربنا زلمنا انفسنا ربنا زلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ربنا لا تزیخ قلوبنا بعد از هدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوهاب ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت وما للظالمین من انصار ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وعتنا ما وعتنا على رسل ولا تخزنا يوم القیام انك لا تخلف المعاد ربنا لا تآخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته الى الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا تاقتلنا به وعفو انا واغفر لنا وارحمنا وعفو انا ربنا وعفو انا فاغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا فانصرنا على الكم الكافرین فانصرنا على الكم الظالمین فانصرنا على الكم المنافقین فانصرنا على اعدائك وآدائنا وآدائ الدین یا رب العالمین یا احکم الهاکمین یا اقدر القادرین یا انصر الناصرین اللہم بغفر لنا فانك خیل الغافرین اللہم ارحمنا فانك خیل الرحمین اللہم ارزقنا فانك خیل الرازقین اللہم انصرنا فانك خیل الناصرین یا غیاص المستغیسین یا مجیب المترین یا امان الخائفین یا رب المغمومین یا الہ العالمین یا رحم الراحمین یا رب سیدنا رحمت للعالمین یا رب سیدنا محمد النبی الامین المقین مولا راک تیری بابر کا درات بیت چکی یہ ڈل رہی ہے اور تو خود اپنی شان رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پہ نزول فرمایا ہے مولا ہمارے کان ہم بہرے ہیں بے شک تیری آواز تو نہیں سن سکتے پر مولا تو پکار تو رہا ہے اس وقت کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کو بخش دوں تیرے حبیب نے بتایا ہے ہے کوئی مجھ سے میری رحمت مانگنے والا میں اسے رحمت کی خیرات دے دوں ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں اے مولا تیرے مبارک مہینے اس کی مبارک رات اس کی مبارک پچھلی شب کی گڑیوں میں شب قدر کی ماہ رمضان کی ستائیس بھی کی مبارک گڑیوں میں آخر شب مولا تیری ہاتھ تیری بارگاہ میں ہزار ہاگ نگار بندے دور و نزدیک سے آئے ہوئے بندے تیری بارگاہ میں منگتے بن کر سائل بن کر بکاری بن کر تیرے دروازے پر کھڑے مولا یہ منگتے تیرے در پر کھڑے یہ منگتے تیری دہلیز پر کھڑے اور رات کے پچھلے پہر دامن پھیلا پھیلا کر یہ مجرم یہ ملزم یہ خطاکار یہ گناہگار یہ بدکار دوریا سے مایوس ہو کر تیری رحمت کی امید رکھ کر تیری بخشش کی امید رکھ کر تیری عطا کی امید رکھ کر تیری سخا کی امید رکھ کر تیری مغفرت کی امید کے ساتھ مولا تیری بارگاہ میں آئے ہیں جوریا پھیلا کر اور سب سے پہلے تجھ سے سائے گناہوں کی معافی باگ دے ہیں مولا مولا ہم سب گناہوں کی معافی مانگتے ہیں ہم نافرمان تھے ہم بدکار تھے ہم سرکشتے ہم تجھے بھول گئے مولا پر تجھے تیری رحمت کا واسطہ تو تو ہمیں نہ بھول مولا ہم نے تجھ سے مو موڑ لیا پر مولا تو تو مو نہ موڑ ہم تیرے نافرمان ہو گئے پر مولا تو تو ہمیں نہ چھوڑ بلاخر گناہگار سہی بدکار سہی بدحال سہی نافرمان سہی پر مولا دیکھ بلاخر پلٹ کر مانگنے تو تیرے ہی بارگاہ میں آئے ہیں ہاتھ تو تیری بارگاہ میں اٹھائے بیٹھے ہیں معافی بھی تو مانگ رہے ہیں مولا تیرا وعدہ ہے جو مجھ سے معافی مانگتا ہے میرے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں میں معاف کرتا ہوں مولا اپنے واسط اپنے وعدے کی لاج رکھ معاف کر دے اللہ تو عزیز ہے ہم زلیل ہیں اور بتا زلیلوں کو تیرے سوا عزت کون دے گا مولا تو خالق ہے ہم مخلوق ہیں مخلوق تیرے سوا اور مانگنے کہا جائے مولا تو مالک ہے ہم مملوک ہیں اور مملوک مالک کا در چھوڑ کر اور مانگنے کہا جائیں مولا تو موتی ہے ہم سائل ہیں سائل بنگتے تیرا در چھوڑ کر اور کہا جائیں مولا تو سخی ہے جواد ہے ہم بکاری ہے بکاری کو تیرے در سے نہ ملے تو پھر کہا جائے مولا تو قریب ہے ہم لئین ہیں ہمیں تیرے در کے سوا اور کوئی در نظر نہیں آتا مولا تو بخشنے والا ہے ہم گناہگار ہیں گناہگاروں کو تیرے در سے خیرات نہ ملے تو بتا اور کہا جائے مولا ساروازے بند ہو گئے امیدیں ہتھیار چھوڑ بیٹھی مولا عمر ڈل رہی ہے دن بیٹ رہے ہیں راتیں گزرتی جا رہی ہے جسم کمزور ہوتے جا رہے ہیں مولا عمر بیٹی جا رہی ہے میرے مولا ہم میں تو اتنی سکت رہی کہ خود کو بدل لیں آج تجھ سے خیرات مانگتے ہیں مولا تو ہی ہمیں بدل لیں مولا تو ہی بدل لیں مولا تو ہی بدل لیں اللہ تو ہی بدل لیں میرے مولا ہم وہی ہیں جن کو تو نے پیدا کیا تھا مولا تو نے پیدا کیا تھا کسی اور نے تو پیدا نہیں کیا یہ جن کو تو نے پیدا کیا مولا پلٹ کر وہی تیری بارگاہ میں مانگنے آئے بیٹھے ہیں بولا اے پیدا کرنے والے رب تو ہماری جھولیاں بھر دے بولا ہم وہی ہیں جو چھوٹے تھے تو نے ہی پال کے اتنا کیا بولا اب اپنی رحمت سے اور پال دے جھولیا بھر دے مولا ہم ننگے تھے تو نے لباس دیا مولا اب اپنی رحمت کا لباس بھی پہنا دے اپنی بخشش کا لباس بھی پہنا دے مولا ہم بھوکے تھے تو نے ہی خوراک دی مولا اب اپنی اخروی نعمتوں کی بھی خوراک عطا کر دے مولا ہم بیمار تھے تو نے ہی شفا دی مولا ہمارے دل مریض ہیں اب انہیں بھی شفا دے دے اور جسموں کو شفا دینے والے ہمارے دلوں کو بھی شفا دے دے ہماری روح بیمار ہیں ان کو بھی شفا دے دے مولا ہم وہی ہیں جو بیکاری ناکار بدکار دے مولا تو نے ہی توفیق دی کہ تجھ سے مانگے اب توفیق دینے والے تو جولیاں بھی بھر دے مولا جولیاں بھی بھر دے ہمارے حال پہ کرم فرما دے ہماری تقدیر کو بدل دے ہمارے دل ملکہ نے اپنی یاد سے زندہ کر دے ہماری روح تاریخ ہے مولا ہمارے دلوں کو اپنے عشق سے شہراب کر دے ہماری روحوں کو اپنی مارفت سے شہراب کر دے ہمارے ظاہر کو گناہوں سے پاک فرما دے ہمارے باطر کو آلودگیوں سے پاک کر دے بولا ہماری جبینوں کو سجدوں کی لذت دے ہمیں ذکر کرنے والے دل دے ہمیں ذکر کرنے والی زبانیں دے ہمیں اپنی یاد میں آسو پہنے والی آنکھیں دے ہمیں پاک رہنے والے جسم دے اپنی یاد کرنے والی روحیں دے ہمیں رزق حلال دے ہمیں پاکیزہ زندگی دے مولا ہمیں اپنی طاعت دے اپنی عبادت دے اپنی محبت دے اپنی قربت دے اپنی معرفت دے مولا تجھ سے ان کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں جو اس وقت تیرے گھر کے تواف میں مصروف ہے مولا جو تیرے گھر کے اردگرد تجھے لبیک لبیک پکار رہے ہیں مولا ان کی صداوں کا واسطہ ان ہزاروں لوگوں کی آج خیرات سے جولی پر ہمارے کبائر معاف فرما ہمارے صغائر معاف فرما ہماری عمر پر کی لگزشیں معاف فرما ہماری خطائے معاف فرما ہمارے احوال کی صلاح کرو ہمارے عمال کی صلاح کرو ہمارے اخلاق کی صلاح فرما ہماری نیحت کی صلاح فرما مولا ہم بغیر تیاری کی گناہوں میں لطپت حب دنیا میں غرق نفس کی آلوتگیوں نے تباہ کر دیا دل کے وسوسوں نے تباہ کر دیا شیطان کے حملوں نے ہمیں برباد کر دیا دنیا کے فطروں نے ہمیں برباد کر دیا مولا ہم بڑی بربادیوں میں گھر گئے ہم بڑی بربادیوں میں گھر گئے ہم عام لاپاہے دنیا کی حب کی زنجیروں نے جکڑ لیا شیطان کے فطروں نے گرفتار کر لیا مولا ہمارے قدموں میں ہتنی سکت نہیں کہ دوڑ کر تیری طرف آسکے مولا مولا دوڑ کر تیری طرف آسکے میرے اللہ اللہ ہمارے قدموں میں سکت رہی میرے مولا تُو نے کئیوں پہ اس طرح بھی تو کرم کیا برب خانے سے اٹھا کر اپنا بنا دیا مولا ایک لحظہ میں کایا پلٹ دی کسی نے تیرے نام کی پرچی اٹھا کے چومی مولا تُو نے اس سے پیار کر لیا مولا تیری رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے کیا ہماری بخشش کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے مولا ہماری قایا کم پلٹے گی تیری رحمت ہمیں کب تھامے گی یا اللہ تیری بخشش ہمارا سہارا کب بنے گی میرے مولا ہماری بخشش نے شکستہ کر دیا اللہ گناہوں نے ہمیں شکستہ پا کر دیا نافرمانیوں نے پرباعت کر دیا اور پھر مولا غفلتوں نے ہمیں تباہ کر دیا میرے مولا غفلتوں نے تباہ کر دیا میرے مولا ہماری غفلت دور کر دے میرے بھولا ہماری غفلت دور کر دے ہماری بہت وقتیں دور کر دے ہمارے دلوں کی نگری کو حباد کر دے میرے اللہ ان دلوں کے ویران خیمے ہمارے دل ویران ہو گئے سینے ویران ہو گئے روئے ویران ہو گئی مولا آجا ہمارے دل آباد کر دے اپری عشق کے چشمیں کھول دے تو پتھروں میں بھی تو چشمیں پھوٹ دیتا ہے مولا پہاڑوں میں بھی چشمیں پھوٹ پڑ دے بنجر زمینہ سے چشمیں پھوٹ پڑ دے خوشک پہاڑوں سے چشمیں پھوٹ پڑ دے مولا تیری رحمت کیا نہیں کر سکتی ہمارے دل کیا پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے اس دل کی بنجر زمین میں اپنے عشق کا چشمہ ہی کھول دے مولا اپنی محبت کا چشمہ کھول دے اپنی معرفت کا چشمہ کھول دے ہم نہ بھی نہ پھرتے ہیں مولا کب بھی نہ ہی دے گا مولا کب بھی نہ ہی نصیب ہوگی کب تیرا جنوہ ہوگا ہماری زباں تیرے ذکر کے لائق نہیں مولا ہمارے ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھنے کے لائق نہیں ہماری جبیرے تیرے حضور جھکنے کے لائق نہیں ہم پلید ہوگی ہم نہ پاک مولا تو پاک کر دے تو پاک کر دے مولا تجھے حضور کی سیاہ ظلفوں کا واسطہ ہے مولا حضور کے مکھڑے کا واسطہ اپنے عبیرے پاک کی کملی کا واسطہ حضور علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا واسطہ حضور کے والفجر چہرے کا واسطہ حضور کی واللیل ظلفوں کا واسطہ مولا حضور کی منور فشانی کا واسطہ حضور کے حسی سراپا کا واسطہ حضور کی مدسر والی چادر کا واسطہ مزمن والی کملی کا واسطہ مولا غارِ حیرہ میں حضور کے سجدوں کا واسطہ غاروں میں حضور کے آنسوں کا واسطہ حضور کی حجرت کا واسطہ حضور کے جہاد کا واسطہ آقا کے نرم و نازک تلو کا واسطہ جو حضور کے حیرہ میں زخمی ہوئے حضور کے گلاب کی پتیوں سے زیادہ نازک ہاتھوں کا واسطہ جو تیرے دین کی خاطر زخمی ہوئے حضور کے دندارِ مبارک کی شہادت کا واسطہ مولا حضور کی اس محبت کا واسطہ آپ کو امت سے تھی میرے مولا ہمیں نہ دیکھ ہم بدبخت احمان لیا سیاکار ہیں نافرمان ہیں بدحال ہیں کمینے و زلیر ہیں رزیل ہیں مولا حیوانوں سے بہتر ہیں ہمیں نہ دیکھ ہمارے سیاچیروں کو نہ دیکھ حضور کے روشن چہرے کو دیکھ حضور کی کالک املی کو دیکھ حضور کی امت تو ہے حضور کے نام لے واہ ہے آقا کا واسطہ دے کر بخشش مانگتے ہیں مولا ماف کر دے ہمارا نامہ اعمال دھو دے گناہوں کی سیائی مٹا دے پاک و ساتھ کر دے مولا باطن کو روشن کر دے تجھ سے تیرا سوال ہے مولا تو ہمارا ہو جاؤ اور ہمیں اپنا کر دے مولا یہ دنیا کی محبتوں میں چاہتوں میں شہوتوں میں ہرس و لالت میں مارے مارے پھرتے ہیں مولا تو ہمارے دلوں کے رخ مور دے ہمارے دلوں کے رخ مور دے ہمارا ہو جاؤ ہمیں اپنا کر لے حضور علیہ السلام کی طاعت کا واسطہ تقوی کا واسطہ تحارت کا واسطہ عصمت کا واسطہ آقا کے نور کا واسطہ آقا کے حسن و جبال کا واسطہ مولا ہمارے حال پر کرم کر مولا تجھے حضور کی حسن و حسین کا واسطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حسنین جو حضور کے کنتوں پر سواری کرتے وہ حسنین جو حضور کی زبان پاک چوستے مولا حضور کے ان حسنین کریم کا واسطہ ہمیں معاف کر دے حضور علیہ السلام کی احل بیعت پاک کا واسطہ ہماری جولی آج مراد سے بھر دے آقا کے صحابہ کرم کا واسطہ حضور کے خلفاء کا واسطہ ابو بکر و عمر کا واسطہ عثمان علی کا واسطہ مولا حضور کے غلاموں کا واسطہ مولا گمبد خضرہ کی چھاؤں کا صدقہ مسجد نبوی کے سب جالیوں کا صدقہ اور مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیلنے والے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا واسطہ ہمیں معاف کر دے مولا مدینہ والوں کا واسطہ معاف کر دے مدینہ کے معصوم بچوں کا واسطہ شہر نبی کے در و دیوار کا واسطہ ہمیں معاف کر دے ہمارے دل کے آنگن کو منور کر اپنے نور سے اپنے جلوے سے اپنے حسن سے اپنے جمال سے اپنی معرفت سے میرے مولا ہمارے حال پہ کرم کر ہمارے مقدر سوار دے ہماری سوئی ہوئی قسمت کے ستارے جگہ دے ہمارے احوال کی صلاح فرما دے عمال کی صلاح فرما دے عمال درست کر دے مولا عشق اور معرفت کے ان سمندروں میں سے ایک دو گھوٹ عطا کر دے جن سمندروں میں سے مولا تُو نے حضرت عویہ سے کرنی کو پلایا تھا ہائے ہائے مولا تا تو تقویٰ کے ان سمندروں میں سے کچھ دے دے جن سے تُو نے حضرت حسن بسری کو پلایا تھا جن سے تُو نے حضرت جنید بغدادی کو پلایا تھا مولا اپنی عشق اور معرفت کے سمندروں میں سے اپنی تاعت اور تقویٰ کے چشموں سے اپنی معرفت اور قروت کے چشموں سے پلا دے جن میں سے تُو نے مولا حضرت سری سکتی کو پلایا تھا اور جن میں خانوں سے تُو نے سیدنا غوث العظم کو سرکار بغداد کو پلایا تھا مولا ہمیں بھی ان کے ماں خانے کا میکش بنا دے میں خانہِ غوثِ پاک کا میکش بنا دے ان کے صدِ صد کے تقویٰ آتا کر دے تحارت دے دے روحانیت دے دے زہد عطا کر دے مولا ورہ دے دے نورِ عبادت عطا کر دے نورِ تاعت دے نورِ تقویٰ دے نورِ صدق دے نورِ اخلاص دے نورِ صبر دے نورِ شکر دے نورِ رضا دے حلم دے بردباری دے مولا اپنی فنائیت دے اپنے محبوب کی فنائیت دے حضور علیہ السلام کی دائمی حضوری عطا کر میرے مولا اپنی نسبت عبدیت میں فنا کر دے اور ہمیں نسبت محمدی میں فنا کر مولا نسبت محمدی میں فنا کر ہمیں حضور علیہ السلام کے عشق میں فنا کر دے مولا ہمیں حضور کے عشق کا سرا پا کر حضور کے عشق میں فنا کر حضور کی محبت میں فنا کر حضور کی اتباع میں فنا کر حضور کی نسبت میں فنا کر ہمارا ظاہر اتباع رسول میں رنگ جائے ہمارا بات نسبت رسول میں رنگ جائے ہمیں حضور علیہ السلام کی بارگاہ کی دائمی حضوری دے دے مولا دائمی حضوری دے دے وہ صدق اس صدق میں سے خیرات عطا کر جو تُو نے صحابہ کرام کو دیا اس جہاد میں سے استقامت عطا کر جو تُو نے حضور کے مجاہدوں کو عطا کیا اس عشق و معرفت میں سے قطر عطا کر جو تُو نے اپنے عاشقوں اور عارفوں کو عطا کیے مولا اس زہد و بھرا اور طہارت میں سے عطا کر جو تُو نے اپنے طاہر علیہ الدین کو عطا کیا جو مولا طہارت تُو نے طاہر علیہ الدین کو اپنے طاہر علیہ الدین کو دی جو معرفت اپنے پیارے طاہر علیہ الدین کو دی جو تُو نے شہزادہ غوث پاک کو حال عطا کیا اس حال میں سے کچھ خیرات دے دے ان کی نسبت ان کے صدقے سے کچھ خیرات دے دے ہمارے دل کی قائع پلٹ دے ہمیں بھی شب زندہ دار کر دے ہمیں زہد و ورہ دے دے تقویٰ دے دے تحارت دے دے معرفت دے دے مولا یہ جو دور دراز سے چل کر ہزارہ لوگ شب پر بیٹھے ہیں مولا رات تو ڈل رہی ہے رات پلٹ کے جا رہی ہے یہ بھی پلٹ کر جائیں گے مولا تو بتا خود بتا مولا کیا یہ سب خالی جلے جائیں گے واپس میرے مولا تیری رحمت سے پوچھتا ہوں تو بتا دے تُو مالک ہے میرے مولا ہمارا کوئی بس نہیں تجھ پر کوئی اختیار نہیں کوئی اگر نہیں تُو مالک ہے چاہے دودھگار دے چاہے راند دے چاہے مردود کر دے چاہے اٹھا کے دوزخ میں پھیک دے تُو مالک ہے ہم بندے جو ہوئے اور حق دار تو عذاب کے ہیں مانا حق دار تو عذاب کے ہیں پر مولا اتنا بتا دے اتنا بتا دے کہ ساری رات تیری دہلیس پر منگتے بن کے بیٹھ کر اب صبح واپس خالی جا رہے گے مولا بس مولا اتنا بتا دے کیا تیری رحمت قبارہ کر لے گی کیا تیری پخشش قبارہ کر لے گی مولا کیا تیری جوادیت قبارہ کر لے گی کیا تیری رحیمی کبارہ کر لے گی مولا کیا تیری غفوری کبارہ کر لے گی مولا کیا تیری کریمی کبارہ کر لے گی یہ ہزار ہاں منگتے تیرے دروازے سے خالی پلٹ جائے مولا اگر تیرے در سے خالی پلٹ جائے تو پھر تو بتا دے کوئی اور در وہاں سے جا کے بانگلے مولا تیرے در سے نہ ملا تو بتا کہا جائیں گے مانگنے والے تو نے نہ بخشا تو ہم کہاں سے جا کے بخشش مانگیں گے تو نے دل زندہ نہ کیے تو مولا یہ حیاتِ قلب کہاں سے بانگیں گے مولا سخی لوگ منگتوں کو دروازوں سے واپس نہیں موڑتے منگتے جتنے بھی بد کیوں نہ ہوں منگتے منگتے ہوتے ہیں مولا وہ سخی واپس نہیں موڑتے پھر تجھ سے بڑا سخی کون ہے تجھ سے بڑا جواد کون ہے تجھ سے بڑا غفور و رحیم کون ہے تجھ سے بڑا عطا کرنے والا کون ہے مولا تیرے دروازے سے تیرے منگتے تیرے حضور کے صدقے سے مانگ کر خالی چلے جائیں مولا مولا دنیا کیا کہے گی مولا ہمیں رسمان نہ کر ہمیں شرمندہ نہ کر ہمیں بخش بھی دے اور ہمیں استقامت بھی دے ہمیں بدل بھی دے اور ہماری اسلاح بھی فرمہ استقامت بھی دے ہمیں اپنا بھی بنا اپنی محبت بھی دے تہارت بھی دے تقویٰ بھی دے اور مولا اپنا تن مندن اپنی رضا اور اپنے دین پر ہمیں قربان کرنے والا بھی بنا دے میرے مولا یہ جو ہزارہ لوگ بیٹھے ان کی جو جو حاجتیں ہیں ساری پوری فرما لیں ان کی ساری برادیں پوری فرما لیں کوئی بیمار ہوگا اور ہے ان سب بیماروں کو آج کی رات خیرات دے اور سب کو شفاہ عطا فرما دیں صحتِ عاجل عطا فرما دیں سلامتِ دائم عطا کر دیں شفاہِ کامل عطا دیں جو پریشان حال آئے ہیں مولا ان کی پریشانیوں کو دور کر دیں جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری کر دیں جو مشکلات میں گرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات کو آسان کر دیں جن کے رزق تنگ ہے ان کے رزق کشادہ کر دیں اور جن کے رزق کشادہ ہے ان کے رزق حلال کر دیں برکت والے کر دیں اور مولا جو مقروض ہیں ان کے قرص دور کر دیں جن پر دروازے فتو نصرت کے بند ہیں ان کے دروازے کھول دیں اور منحاج القرآن کو عظمت دے دیں منحاج القرآن کو عروج دے دیں منحاج القرآن کو فتح دے دیں نصرت دے دیں اور اپنی مدد و نصرت نازل فرما اور مصطفی و انکلاب کا صویرہ جل تلو کر اپنے فرشتوں کے ذریعے مدد فرما آسمانی نسرت نازل فرما آسمانی نسرت اور فتح نازل فرما حضور کی کملی اور جوڑوں کے صدقے فتح عطا فرما آقا کے نالین کے صدقے فتح عطا فرما آقا کے نالین کے صدقے نسرت عطا فرما مولا جو جوان بیٹھے ہیں ان کی جوانیوں کو پاک کر دیں ان کی جوانیوں کو پاک کر دیں جو بڑے ہیں مولا ان کے برہاپوں کا پرکرب کر دیں برہاپوں پرکرب کر دیں جن کی داریوں میں سفید بال آ گئے مولا تیرے حبیب نے بتایا ہے کہ اللہ داری کے ایک سفید بال کا بھی حیاء کرتا ہے پھر مولا اب ان داریوں کو دو سخمیں پیجے گا تو خود بتا دے مولا یہ چبینیں کبھی نہ کبھی تو تیرے حضور جگتی مولا ان چبینوں کو آگ میں جلائے گا یہ زبان تجھے پکارتی تو ہے نا یہ زبانیں یہ زبانیں دو سخمیں چلے گی یہ جسم کبھی تیرے حضور جگتے ان کو دو سخمیں چلائے گا مولا تو مالک ہے ہم تو تجھ سے معافی مانگتے ہیں ہم خطا وار صحیح سزا وار صحیح گناہ گار صحیح پر تو بخش دے پاکیزگی دے دے طہارت دے دے یا اللہ یا اللہ اللہ اب آخر شب ہے مولا اب تو کرم فرما دے بس مجلس اچھنے والی ہے دامر خالی نہ رہے اپنی رحمت کی وارش پیج مولا بخشش کی وارش پیج عطا کی وارش پیج کرم کی وارش پیج ہماری روحیں بھگو دے اپنی بخشش کی وارش سے مولا اللہ تجھے پکارنے والے پکار رہے ہیں اب تیری مرضی مولا کس طرح جواب دیتا ہے اللہ 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 مولا مجھ کمینے کو نہ دیکھ میں گنہگار ہوں کمینہ ہوں ظلیل ہوں رسوہ ہوں بدکار ہوں رسیہ ہوں مولا مجھے نہ دیکھ مجھ کمینے کو نہ دیکھ مولا اس مجمع میں تیرے کئی نیک بزے بیٹھے ہوگے ان ہزاروں میں کئی تیرے صالح ہوں گے تیرے مقبول ہوگے مولا ان کی خاطر کرم کر دے حضور سیدنا طاہر علیہ الدین کی دامن میں بیٹھے مولا ان کی خاطر کرم کر دے حضور غوث پاک کی حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی نگری میں بیٹھے ان کی خاطر کرم کر حضور علیہ السلام کی کملی کی خاطر کرم کر اور اپنی رحمت کی خاطر کرم کر ہائے اب اپنے دلوں میں جو مانگنا ہے اللہ سے مانگیں گڑ گڑائیں اور چیخ لیں پکار لیں اپنے دلوں میں اب جو مانگنا ہے جس نے جو جو حاجتیں دلوں میں ہیں مولا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی دعائیں قبول فرمالے مولا جو جہاں یہاں اور دور جہاں جہاں بیمار پڑے ان کو شفاہ دے دے مولا مشرق سے مغرب تک منحاج القرآن کے تمام رفقہ جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کینیڈا میں امریکہ میں یورپ میں عرب میں جاپان میں شرق سے غرب تک جہاں جہاں مولا اور افریقہ میں اور جا جا مولا سب پہ کرم کر سب پہ رحمت فرما اور حضورﷺ کی پوری امت پہ کرم فرما آقا کی ساری امت پہ کرم کرم حضورﷺ کی ساری امت پہ کرم کرو جملہ کلمہ گوہ پہ کرم کرم پورے عالم اسلام پہ کرم کر حضورﷺ کی پوری امت مرہومہ کو بخش دے امت کے حالات بدل دے مولا کشمیر کو فتح عطا فرما آزادی عطا فرما بوسنیاں اور چیچنیاں کے مسلمانوں کی مدد فرما فلسطین اور افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما وستی ایشیا کے مسلمانوں کی مدد کر پاکستان کو گیوارہ امن بنا پوری زمین پر مسلمانوں کی مدد کر اور کفر و تاغود کی فتنوں کو ناکام کر کفر و تاغود کی سادشوں کو ناکام کر اسلام کا جنڈا بلند فرما مولا اسلام کا جنڈا بلند فرما دے اور رات بھر سے ہزار ہاں ہماری ماں بہنیں بیٹیاں بھی آئی بیٹیاں مولا ان پر کرم کر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کی حاجتیں بھی بوری فرما ان کی بخشت و مغبرت فرما ان کی مرادیں پوری فرما اور ہماری بیٹیاں جن ماں باپ کو بیٹیوں کے لئے اچھے رشتوں کا خیال ہے مولا ان کو اچھے رشتیں عطا کر نیک اسباہ بتا کر ان کو بیٹیوں کی وجہ سے پریشان نہ کر ہماری بیٹیوں کی مولا عصمت کی حفاظت فرما انہیں پاکیزگی اور طہارت دے سیدہ عالم حضرت فاطمت زہرہ کا صدقہ ہماری ماں و بہنوں پہ کرم کر حضرت عائشہ صدیقہ کا صدقہ حضرت خدیت القبرہ کا صدقہ اور مولا حضور کی ازواج متحرات کا صدقہ ہماری بیٹیوں پہ کرم کر حضور کی شہزادیوں کا صدقہ بنات طیبات کا صدقہ مولا ان کی مرادیں پوری فرما دے جنہیں اولاد کی طلب مولا اپنے خزانے سے انہیں اولاد عطا کر دے آج کی رات خیرات دے دے بے اولاد کتنے ہیں مولا اس مجمع میں بیٹے ہیں بے اولاد ان کی جولیاں کھالی مولا تیرے خزانے میں کمی نہیں کافا یا این سعاد کا واسطہ دعا زکریہ کا واسطہ ولادت یایہ کا واسطہ دعا مریم کا واسطہ ولادت عیسیٰ کا واسطہ تاجدار کائنات کا واسطہ اور حضور کی سورہ کاؤسر کا واسطہ ان کی جولیاں اولاد سے بڑھ دے بولا اولاد دے دے جن کو تُو نے اولاد دی ان کی اولاد کو سالح کر دے سالے کر دے جن کو بیٹیاں دیں ان کے بیٹے عطا کر انہیں اولاد نرینہ بیٹوں کی نعمت دیں جن کو بیٹے بیٹیاں دیں ان کے بیٹوں بیٹیوں کو سالے کر دیں اور آقا کی پوری امت جہاں ہے مولا آج کی رات سب کی مرادیں پوری کر اور رحمت و بخشش کی بارش بے اب اپنے اپنے آنسوں بہا لو اور دلوں میں رب کو بھکار لو اور اپنی اپنی التجائیں اور معافیاں اور درخواستیں اپنی زبانے دل سے اللہ کے حضور پیش کر لے یا اللہ اللہ مولا کب تک بھاروک رکھے گا مولا زندگی بیرانی میں گزر آئی ہے بینہ ہی دے دے مولا پردے اٹھا دے ہی جا پھا دے مولا تاریخ مناج القرآن کو عظمتاً حروج دے قوت دے اسباب دے وسائل دے مدد نسرت دے راستے کی رکافتوں کو دور فرما دے اپنی مدد نازل فرما نسرت فرما اور مصطفیین کلاب کا صفیرہ تلو فرمائے جنڈے کو بلند فرما دے جنڈے کو بلند فرما دے اور پاکستان کی زرزمین کو مصطفیین کلاب اتا فرما دے ظلم کی رات کو چھاڑ دے اس کی خدمت کرنے والوں کو مولا سلامت رکھ آباد رکھ اس مشن کی خدمت کرنے والوں کو جیسی خدمت جس طرح کر رہے ہیں قبول فرما انہیں سلامت ہی عطا کر آباد کر دنیا آخرت بہتر فرما ان پر ححمتیں فرما ان کی اولادوں کو خیر دے سلام پی دے رحمتیں دے اللہم صلی وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد وعلا علیہ وصحبی وبارک وسلم مولا ہمارے عیزہ جو انتقال کر گئے ان کی قبروں کو روشن کر دے ان کو بخش دے ہمارے والدین کو بخش دے ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے جو فوت ہو گئے عیزہ کارب جو فوت ہو گئے بخش دے انہیں حضور علیہ السلام کی شفاعت دے دے درجات بلند کر دے مولا اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما دے اور کراچی کی سرزمین کو امن عطا کر کراچی کو امن کا گہوارہ بنا دے مولا امن کی درتی بنا دے ان لوگوں کو سکون امن دے دے سندھ کو امن سکون دے دے پورے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے اس سرزمین میں حضر قرآن کے مرکز کو برکتوں والا مرکز بنا رحمتوں والا مرکز بنا نعمتوں والا مرکز بنا یہاں کے طلبہ کو علم نافع عمل صالح دے یہاں کے کارکنوں کو علم نافع عمل صالح دے رفقہ کو علم نافع عمل صالح خیر برکت دے یہاں آنے والوں کی جھولیاں بھر یہاں حضور قدوط العلیہ کی بارگاہ میں آنے والے ہمیشہ سہراب ہوتے رہے اور حضور قدوط الولیاء کی برکتوں سے مشن آباد ہوتا رہے ترقی کرتا رہے اور ہر طرف آبادی سلامتی اور ترقیہ ہوتی رہے مولا رحمت ورمان اللہم صلیم و سلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد و على آلہی و ازواجہی و اولادہی و بناتہی و عطرتہی و ذریتہی و خلفائر راشدین المہدجین و اصحابہ الكرام المتقین و التابعین و طبع التابعین و علیاء اللہ والصالحین و علینا معہم اجمعین برحمتک یا رحم الرحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے مجھے بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھی ایک مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا ہے چل رہا ہے سر عام چل رہا ہے سر عام چل رہا ہے possداری